السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے فکر خبر سٹوڈیو میں میں رضوان منددوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ تو ناظرین اس وقت کے کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں خاص کر غزہ کے تعلق سے لبنان کے تعلق سے اور اسرائیل میں جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور اسرائیل کے طرف سے کیا حملے کیے گئے ہیں اس کے سلسلے میں بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے یہیہ سنوار کو ایک نئی پیشکش کی ہے وہ کیا پیشکش ہے اور اس کو لے کر کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ایران جس پر اسرائیل حملے کی تیاری کر رہا ہے اس کو لے کر ایران نے اب کیا دھمکی اسرائیل کو دی ہے اس پر بھی کریں گے تفصیلی بات تو ناظرین تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے خبرنامہ طوفان اقصہ کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے سات اکتوبر وہی تاریخ ہے جس نے مسئلہ فلسطین میں ایک نئی روح پھونگ دی تھی حماس کے عسکری تنظیم ایک سال سے سہیونی نازی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے دوسری جانب سہیونی حکومت بچوں خواتین اور عام شہریوں پر اپنی بھڑاس نکال رہی ہے اور ہزاروں بے گناہوں کا قتل عام مچائے جا رہا ہے جنگ کے ایک سال میں ہزاروں معصوموں کا قتل عام مچانے والے اسرائیل نے ایک بار پھر آنکھوں پر پٹی باندھے مغربی مالک سربراہان کو آواز دیے اور قتل عام کے لیے مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیلی صدر نے اسرائیل کی جنگ کو امن کے قیام کی کوشش قرار دیا اور کہا کہ امن کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے سبھی کو اسرائیل کا ساتھ دینا ہوگا اگر ساتھ دینے کی بات کرے تو امریکہ اب تک اسرائیل کا سب سے بڑا ساتھی ہے جس نے ایک سال میں اٹھارہ بلین ڈالر کی فوجی امداد اسرائیل کو فراہم کی ہے جبکہ اس دوران امریکہ نے خود مشرق اسطہ میں امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے الگ پانچ بلین ڈالر کی رقم منظور کی جس میں حوسیوں کے حملے روپنے کی مہم سے منسلی اخراجات بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے ویہا القسام برگیڈ نے طوفان لقصہ کی ایک سال گزرنے پر بیان جاری کر سہیونی دشمن کے خلاف تمام وسائل سے مضاہمت جاری رکھنے کا عظم دورہ ہے اور یہ بھی معلومات دی ہے کہ انہوں نے سہیونی مرکاوہ ٹینک کو نشانہ بنیا ہے جس سے کئی اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں انہوں نے ایک مکان میں تقریباً دس اسرائیلی فوجیوں پر حملے کا بھی دعویٰ کیا ہے درمیان حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الرحیہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں نے اپنے خون سے اپنے آزادی کی تحریک کے آبیاری کا سفر 1948 میں شروع کیا تھا اور 7 اکتبر 2023 اس طویل جد و جہد کا ایک اہم مرحلہ تھا جس نے ایک بار پھر فلسطینی کاز کو پوری دنیا میں زندگ کیا انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہمارے عوام فخر، صبر اور قربانی کے معانی کا سب سے بڑا مظہر ہے شہدہ اور زخمیوں کی عظیم قربانیاں گھروں مکانوں مساجد انیورسٹیوں اور انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے کے باوجود چاری ہیں فلسطینی عوام جس کرب اور تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا انجام فلسطینی ریاست کی آزادی ہی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ جس طریقے سے مسئل فلسطین کو فراموش کیا گیا تھا اور سربراہی جلاسوں اور کانفرنسوں کے فیصلوں میں مسئل فلسطین غائب تھا اور سہیونی ریاست پیدر پہ ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ آج پورے اعتماد کہا جا سکتا ہے کہ مسئل فلسطین دنیا کا نمبر ون مسئلہ بن گیا ہے سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہماری قوم کو مکمل حقوق نہیں ملیں گے اس وقت تک خطے میں سلامتی یا استحکام نہیں ہو سکتا اور ہم دہراتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ خطے میں اس وقت تک کوئی سلامتی یا استحکام نہیں ہوگا جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ملیشیا کے سابق حضی عظم محمد نے بھی کہا ہے کہ سات اکتبر دو عدد تیس کو طوفان و اقصہ آپریشن دنیا میں اسرائیلی بیانیے کے خاتمے کا باعث بنا اور اس نے قوم کی ویداری کو بھی تازہ کیا غزہ جنگ کو ایک سال گزر چکے ہیں لیکن اتنی تباہی کے باوجود اب تک جو ہے حماس نے ہتیار نہیں ڈالے ہیں بلکہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں تو اب اسرائیلی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ نتینیہ حکومت ایک ایسا موہدہ چاہتی ہے جس کے نتیجے میں ارغمالیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے اس کے تحت جو ہے انہوں نے یحیس انوار کو غزہ کی پٹی سے باہر نکل کر سودان جانے کی اجازت دیں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جس سے غزہ کی پٹی میں حماس کی حکمرانی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اور اسرائیلی ارغمالی ریحہ ہو سکیں گے موہدے میں حماس کے ان اساسوں کو غیر منجمت کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے جو کہ سودان نے تقریباً تین سال قبل منجمت کر دیئے تھے اس کے لئے امریکہ کی جانب سے دیشتگردوں کی فیرس سے نام بھی ہٹانا جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے اس طرح کے باتیں سابنے آ رہی ہیں یحیس انوار کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ اب بھی غزہ میں سرنگوں کے بچھائے جالت سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں اور سہیونی فوجوں کو دھول چٹا رہے ہیں امریکی اکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ دوسرے سال میں داخل ہو رہی ہے لیکن اب حماس نے حالیہ ہفتوں میں مذاکرات نے شرکت کی بلکل بھی خواہی ظاہر نہیں کی ہے وہ اپنے مطالبات پر قائم ہے جس میں اسرائیلی افواج کا انخلہ ہے غزہ کی رہائشیوں کی ان کے علاقوں میں واپسی غزہ کی تعمیر ہے نو اسرائیلی فوج کا سرحدی گزرگاہوں سے کنٹرول ختم کرنا جو ہے وہ ان کے مطالبات میں شامل ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں اسے ایک انج بھی وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں وہی غزہ کی بات کرے تو ایک سال گزرنے کے باوجود جنگ بندی نہیں ہوئی ہے وہی غزہ میں کل بھی حملے ہوئے ہیں درجنوں شہید اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ امریکی صدر صرف انتقابی فائدے کے لیے اسرائیل کی جنگ میں اس کا ساتھ دے رہا ہے اور اب یہ جنگ پھیل کر لبنان بھی پہنچ چکے جیسا کہ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز وہاں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ لبنان اگلا غزہ بننے کی راہ پر ہے لیکن خود کو انسان حقوق کا ٹھیکے دار کہنے والے کسی بھی حکومت میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہہ سکے کہ وہ جنگ روکتے ہیں بہرحال لبنان میں آج رات بھی سپردست حملے ہوئے ہیں اس حوالے سے درجنوں ویڈیو کلپوں میں آسمان میں دھماکوں جیسے آوازیں سنائی دے رہی ہیں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں دھوئے کے سیاہ اور سفید بادل بھی جو ہے وہ اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے لیے فاسفورس بم کا استعمال کیا گیا ہے جس کا استعمال کرنے پر پابندی آئی دے لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے دفاتر کو نشانہ بنایا ہے لیکن سبھی جانتے ہیں کہ حملوں میں عام شہریوں کی ہی امواد زیادہ ہو رہی ہیں اسرائیل چاہے لبنان اور غزہ کو تباہی کیوں نہ کر رہا ہو لیکن اسرائیل میں خود وہاں کے لوگوں میں چین و سکون نہیں ہے اسرائیل کے جنوبی علاقے بیرس سب میں ایک اور فیدائن حملہ کیا گیا ہے جس میں ایک شخص حلاق اور گیارہ یہودی زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکدی بس سٹیشن پر مسافروں پر حملہ کرنے والا نوجوان انتیس سالہ ایک بددو تھا جس کی شناک احمد اللاقبی کے نام سے ہوئی ہے کل اسرائیل کے جنوبی علاقے بیرس سب کی مرکدی بس سٹیشن پر حملے سے خوف و راز پھیل گیا تھا اور شہری جو ہے مدد کے لیے چیختے ہوئے اور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس کی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گیارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور کی بھی موت واقع ہوئی ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیر نے وزیراعظم نیتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ فیدائن حملے میں شامل شخص کے اہل خانہ کو ملک بدر کر دیا جائے یاد رہے کہ اسرائیل میں پہلے ہی دشتگردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور پھر اس جگہ یہودی آبادکاروں کو جگہ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے اسرائیلی پولیس نے پیر کیسے صبح بتایا ہے کہ حزباللہ کے راکٹوں نے اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفہ کو نشانہ بنایا ہے جبکہ اسرائیلی میڈیا نے ملک کے شمال میں دس افراد کے زخمی ہونے کی بھی جو ہے وہ اطلاع دی ہے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے حیفہ کے جنوب میں ایک فوجی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق دو راکٹ اسرائیل کے تیسرے بڑے شہر حیفہ سے ٹکرا گئے ہیں جبکہ مزید پانچ راکٹ پینسٹھ کلومیٹر دور تبریاز سے ٹکرا ہے اور قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی گزشتہ ہفتے بیروت میں ہونے والے حملے کے بعد حکام سے رابطے میں نہیں ہیں رہدداروں کا کہنا ہے کہ قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی بیروت حملے میں حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد لبنان چلے گئے تھے اور قدشتہ ہفتے ہونے والے حملوں کے بعد سے کہیں وہ نظر نہیں آئے قدشتہ ہفتے حزباللہ کے سینے رہددار حاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کا بھی اب تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے اسرائیل نے ان کے موت کی تذکر دی ہے لیکن حزباللہ کا کوئی بیان اس سلسلے میں وہ سامنے نہیں آئے ایک طرف اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہے تو دوسری طرف ایران کی مسلح افواد کے کمانڈر انچیف آیت اللہ خامنہ ای نے پازارن انقلاب کی ایرو سپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیر جنرل امیر علی حادیزادہ کو تمغہ فتح سے نمازہ ہے یہ تمغہ اسرائیل پر دو سو سے زائد بیلسٹک میزائل سے حملے پر دیا گیا ہے جسے آپریشن کرو پرامیس یعنی کہ سچا وعدہ کا نام دیا گیا تھا ایران کا کہنا ہے کہ اس کا حملہ جوابی کارروائی تھا اور یہ اب ختم ہو چکا ہے اب اسرائیل کو کسی بھی کارروائی کا حق نہیں ہے حالانکہ اسرائیل یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے جوہاری تنصبات کو انشانہ بنائے گا اس کے جواب میں ایران نے کل ایک نقشہ شائع کیا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں وہ اسرائیل کے ان علاقوں کو ٹارگٹ کرے گا اس کا نقشہ انہوں نے شیئر کر اس کی جانکاری دی ہے جس میں اسرائیل کے کئی آئل پوائنٹس گیس فیل جو ہے وہ شامل ہے اب یہ فیصلہ اسرائیل کو کرنا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر خطرہ مور لینا چاہتا ہے یا پھر دوسرے کسی متبادل حملے کے ذریعے ایران کو جواب دے گا میرحال اسرائیل کی طرف سے خاموشی کا تصور نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کے دورست نتائج ہونے والے ہیں یہ تو تیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جسارت کرنے والے ملون اور بدزبان یتین اور سمحانند کو ڈاسنا میں اس کے مندر کے باہر شدید احتجات کے بعد پولیس نے اپنی تحویل میں تو لے لیا تھا مگر اب تک اس کی گرفتاری کی تزدیق نہیں ہوئی ہے جس کے وجہ سے پولیس کے روئے اور اس معاملے میں موڈی حکومت کے خاموشی پر برہامی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس بیچ سیاسی ریڈران نے بھی یتین اور سمحانند کے خلاف کارروائے کے مانگ کی ہے جن میں بیم آرمی کے سربراہ اور رکنے پارلمنٹ چندر شیکر آزاد اور یو پی کی صاحب قضیرالہ مائی ودی بھی شامل ہیں اور ان میں بھی حضرت محمد صاحب کے خلاف جس طرح کی بیان باجی کر کے دھارمی کنمات جھگڑا کرانا اور ایک سڑی انتر کے ثرو جبکہ یہ ست ہے کہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ سورج کو دیا دکھانے جورت نہیں پڑتی ان طرح کی ٹکپڑیوں سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی جان بوجھ کے مسلم سماج آخروج کر کے سڑک پہ آ جائے اور ان کا چناوے ایجنڈہ سیٹ ہو یہ سب باجپا کے لوگ ہیں اور باجپا کے سارے پیسہ کرتے ہیں ایسا بیان دینے والے جنہوں نے حضرت محمد صاحب کے بعد یا کسی بھی دھارمی کش کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے ان پر سخت کارروائی کرنی چاہیے اور میں تو یہ کہوں گا گاجعباد والے جن کا دماغ خراب ہو گیا ہے ان کے خلاف نسلی کارروائی کر کے ان کو جیل میں ٹھوچنا چاہیے کئی ملی تنظیموں سمیت رسل کی مسلم راشتہ منچ نے بھی یتین رسیماند کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے لیکن مرکدی حکومت اپنی خاموشی کے ذریعے یہ تأثیر دیری کی کوشش کر رہی ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے وہ یہ تنظیماند کے خلاف ملک بھر میں سخت ناراضگی بھی پائی جا رہی ہے دہلی سمیت اتر پردیش اتراکن مہراشتر راجستان اور دیگر ریاستوں میں مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے اور مقامی پلستانوں میں میمرانم دیتے ہوئے سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے راہل گاندی نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر گوہ کا فرقہ دارانہ ماحول خراب کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے سخت تنقید کا رشانہ بنایا ہے انہوں نے زافرانی پارٹی اور سنگ پریوار کو متنبع کیا کہ انہیں اس کی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی اور دلہ کہ گوہ کے عیسائی راہب سینٹ فرانسیز زیویرز کے تعلق سے آر ایس ایس کے سابق ریڈر سباش فیلنگر کر کے متنازات افسرے کے وجہ سے عیسائیوں میں شدید بیچینی ہے جبکہ یہاں بگوہ ناصر نے مسلمانوں کی بھی معاشی بائیکارٹ کی اپیل کے ہیں راہل گاندی نے ایکس پرپوسٹ میں لکھا کہ گوہ کی کشش اس کی قدرتی خوبصورتی اور اس کے متنوے اور ہم آنگ شہریوں کی گرمجوشی اور مہمان نوازی میں پنہا ہے لیکن بدقسمتی سے بی جے پی کے دور حکومت میں اس ہم آنگی پر حملہ ہو رہا ہے بی جے پی جان بوجھ کر فرقوارانہ کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے رسس کے سابق لیڈر عیسائیوں اور مسلمانوں کے معاشی بائیکارٹ پر اکسا رہے ہیں پورے ملک میں سنگ پریوار کے دریئے اسی طرح کی کارروائیاں دھٹائی کے ساتھ کی جا رہی ہیں اس طرح کا ٹویٹ جائے وہ راہل گاندی نے لیکن حیرت انگیز طور پر راہل گاندی کو عیسائیوں کے تعلق سے متنازات تفسراتوں دیکھ گیا لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ملعون یتین ارسمانند کی شرنگیزی اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجرور کرنے کے معاملے میں راہل گاندی کی خاموشی کی کیا آخر مجبوری ہے دہلی ہائی کور کی دورکنی بینچ پیر کو یعنی کہ آج عمر خالد شرجیل ایمان اور ان کے ساتھ یو اے پی اے کے تحت دہلی فساد کے وسیعت تر سادش کے ملزم بنائے گئے دیگر ملزمین کی زمانت کی درخواستوں پر سنوائی کرے گی جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شیلندر کور کی دورکنی بینچ میں عمر خالد شرجیل ایمان کے ساتھ خالد سیفیق، الفشان فاطمہ، محمد سلیم خان، شفاہ الرحمان شاداب احمد اور اتھر خان کی زمانت کے عرضیوں پر بھی سنوائی ہوگی یاد رہے کہ یہ تمام نوجوان شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج میں پیش پیش تھے، اس کے بعد کپل مشرا اور ان جیسے دیگر بھگوہ ناصر کی زیرفشانیوں کی جیسے دہلی میں جو فساد پھوٹ پڑے تھے ان میں پولیس نے سی اے اے کے خلاف احتجاج کرنے والے مذکورہ نوجوانوں کو یو اے پی اے کے تحت قلیدی ملزم بنا دیا، عمر خالد ستمبر دوہزار بیس سے جبکہ دیگر نوجوان اس سے بھی پہلے سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں زبانت کی عرضی پر اثر نو سماس شروع ہوگی کیونکہ اس سے قبل سماس کرنے والے جسٹس کیت کا تبادلہ مدی پردیش ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کیت طور پر ہو گیا ہے عمر خالد کی زبانت کی عرضی گلشتہ کئی مواقع سے مسلسل ملتوی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے عدلیہ پر بھی انگلی اٹھنے لگی ہے ہندوستانی فضائیہ کی بانویںوی سالگیرہ منانے کے لئے مناقض کیا گئے عظیم الشان ائر شو کی وجہ سے چنہے میں لاکھوں لوگ پھز گئے ائر شو دیکھنے گئے پانچ افراد کی موت واقع ہو گئی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک کو ہیٹ سٹروک ہوا تھا اس کے ساتھ ہی دو سو تیس افراد کو اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے ٹریفک حکام کے ناقص تال میل کے وجہ سے شہر کے کئی حصوں میں اسی طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے کیونکہ مرینہ بیش پر جمع بڑے حجوم کو تقریب کے بعد منتشر ہونے کے لئے جد و جہت کرنا پڑی لمکہ بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام دچ کرانے کے مقصد سے مناقض کیے گئے اس ائر شو میں تقریباً سولہ لاکھ لوگوں نے حصہ لیا یہ تقریب صبح گیارہ بجے شروع ہوئی اور دو پہر ایک بجے تک جاری رہی تاہم ہزاروں لوگ صبح آٹھ بجے ہی تیز دھوپ میں اچھی جگہ حاصل کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی کئی بزرگ گرمی کے وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے ماہولیاتی کارکن سونم وانگچک نے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کی اجادت نہ ملنے پر لڈاک بھون میں بھوکھار دال شروع کر دی ہے دہلی پولیس نے سونم وانگچک کو جنتر منتر پر احتجاج کرنے کی اجادت نہیں دی جس کے بعد انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ساتھی سونم وانگچک نے دہلی پولیس کے خط کی کاپی سوشل میڈیا پر شیئر کی سونم وانگچک نے کہا کہ جب ہم نے دو اکتوبر کو راج گھاٹ پر اپنی بھوکھار تال ختم کی ہمیں یقین دہاری کرائی گئی کہ ہمیں وزارت داخلہ سے ملک کے سینر لیڈروں سے ملنے کا وقت ملے گا ہمیں کہا گیا کہ ہمیں صدر وزیراعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات کا وقت دیا جائے گا تاہم بھوکھار تال ختم کرنے کے بعد ایسا نہیں کیا گیا اگر وعدادے کے سونم وانگچک دہلی چلو پر جاترہ کی قیادت کر رہے تھے مارچ کا احتمام لے اپیکس بارڈی نے کیا تھا جو کہ کارگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ مل کر لداخ کو ریاست کا درجہ دلانے اور اسے آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے لیے پچھلے چار سالوں سے مہم چلا رہی ہے وانگچک نے ایک ماہ قبل لے سے ایک سو پچاس لداخیوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا تھا نازم دیتے خبری ونزید خبروں کے لیے اپنا رہے ہوسائیت www.fikrkبر.com ترفق کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو نازم جائے دین السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم